عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جو حدیثِ جبرائیل علیہ السلام میں تذکرہ آیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ کہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں میرے دوستو یہ سوی نماز کے لیے نہیں ہے زندگی کے ہر عمل کے لیے ہے ہمارا کوئی بھی کام جو ہو جب ہم کام کریں جب ہمارے ذیان میں ہونا چاہئے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں تو کم بس کم یہ ہونا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہو حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ السلام من احسان احسان کیا ہے آپ نے فرمایا تھا اعبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہ ہو تو اتنا تو ہونا چاہیے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ فارمولہ سیم نماز کے لیے نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نماز کے لیے نہیں ہے ہر عمل میں احسان ہونا چاہیے نیت کا استحضار ہونا چاہیے سواب کی نیت ہونی چاہیے شریعت پر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اگر گناہ کے کام ہیں تو اسے بچے کی شریعت نے منع کیا ہے استحضار ہونا چاہیے گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا دوستو یہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر لیا ہے یہاں تک کہ فرمایا اگر تم جانور کو بھی زبہ کر رہے ہو تو اس کو زبہ کرنے بھی احسان کرو احسان کرنے کا مطلب یہ کہ چھوڑی تمہاری تیز ہونی چاہیے جانور کو سہی طرح سے لیٹا ہو اور اتنی تیزی میں زبہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو اسے کہتے احسان تو ہمیں زندگی کے جتنے بھی کام ہیں تمام کاموں میں احسان کو مد نظر رکھنا چاہیے احسان ہی ایک یہ کہ لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے بھلائی کی جائے اچھا معاملہ کیا جائے اچھی طرح سے پیش آیا جائے یہ احسان ہی دوستو